اسلام علیکم میرے سویٹ فرنڈز میں ہوں آپ کو دوست سید دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریاں سے رہیں آج میں جانے لگو موسم کافی اچھا ہوئی ہے باہر کا صبح تک تو بہت اچھا تھا موسم کافی بادل آئے ہوئے تھے اور کافی اچھا تھنڈی تھنڈی ہوای چل رہی تھی لگتا کہ امبارش بھی ہوئی ہے تو فیلال میں ابھی جا رہوں کوئی ڈرائیو پر دیکھتا ہوں کہ اگر الین روڈ پر جا کے سیدھا تو دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ ڈرائیو کرتے ہیں لمبی اور کلین تک ہو کے گون پھر کے آتے ہیں اور کافی اچھا موسم تھا صبح تک تو فیلال کافی بادل آئے ہوئے تھے ابھی تک تو بادلوں کا ناموں نے شان نہیں نظر آرہا بھی کچھ بھی بادل نہیں اگدم دھوپ نکلی بھی دور دور تک کچھ ناموں نے شان نہیں ہے بادلوں کا صاف ہو گیا ہے صبح تو بہت اچھا موسم تھا بادل بادل کافی اچھے آئے ہوئے تھے ہلکل کی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی کافی مذہ دار موسم تھا میں نے کہا چلو شام تک یہی ہوگا اپنے کام جو فریڈے کے ہوتے ہیں نورمالی ہم وہ ختم کر کے کپڑے اپنے دھونے تو آپ کو پتا ہے لازمی ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلیں کپڑے اپنے دھوکے موسم رہے گا شام تک تو پھر بنائیں گے کہیں پروگرام نکلیں گے لیکن ابھی تو جیسے مجھے نظر آرہا ہے لیکن جیسے مجھے نظر آرہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اگدم صاف موسم ہوا ہوا ہے کچھ نہیں ہے تو چلیں دیکھتے ہیں چھوٹی سی ڈرائیو لگا کے آتے ہیں چھوٹا سا چکر جسے آپ کہہ لیں لینڈ روڈ کے اوپر لینڈ روڈ کے اوپر آس پاس میں کافی جو ہے نا گرینری یا تو کافی مزارے بھی ہیں اور ایک دو بیش میں سٹاپس ہیں یا ایریا ہیں جہاں پہ کافی اچھے بڑے بڑے پارکس بھی مانے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو وہاں تک ڈرائیو ذرا کیجئے اور دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے چلیں گی ہمارے ساتھ رہیں دیکھیں کہ کیا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی ہم اپنے سٹارٹ کرتے ہیں مہا سم اپنا ان کرتے ہیں موسم تو کافی زیادہ صاف ہوا ہے دور دور تک بادل نہیں نظر آرہے مجھے تو دوب نکل گئی بھی ہے لگتا ہے بادل تو نکل گئے یا سارے آگے لیکن ہوا کافی تھنڈی بھی ہے کافی تھنڈی ہوا ہوتا ہے ملدہ دار ہی کم تھنڈی تھنڈی ہوا اور نارمالی ذات کو چل ہو جاتا ہے یعنی کافی زیادہ تو نہیں جیسے ہمارے پاکستان مدرہ میں ہوتا ہے اتنا چھل تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کورٹ وغیرہ نکالنے پڑ جاتے ہیں کورٹ یا پاکستان کے ٹائم ہی صبح تو پھر وہی آپ کو روٹین جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے مزہ دار کسل کا موسم ہے ہوا علیکل کی چھنے ڈھنڈی ہوا پر سے سورج سوچ مجھے زیادہ تیز گارڈی ڈائیو کرنے کے عادت نہیں ہے میں ہمیں سلو ایک لارس سائن میں رکھے اپنے آپ کے سو یعنی ایک لائک ہندرڈ کی سکیڈ پہ لگتا ہوں اور ہندرڈ کی سکیڈ پہ چلاتا ہوں تو خلاصہ آپ دوار کے بیو کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں مجھے خوڑا اچھا لگتا ہے لہٰہ سلو ڈرائیو کرنے ہندرڈ کیوں پہ مجھے معلوم ہے ہندرڈ پہ ہی ہے بہت یہ ہندرڈ پہ یہاں کے سافت سے سلو ڈرائیو ہی ہے لیکن اگر ہمارے ملکوں میں جائیں گے تو ہندرڈ بہت زیادہ سپیڈ ہے لیکن ہندرڈ یہاں کے سافت سے جس طرح کی یہاں پہ روڈز ہیں ہندرڈ یہاں پہ نارمل سپیڈ ہے ہمارے ملکوں میں جائیں گے تو ہندرڈ پہ یقین ہی نہ کرے لیکن پیارا پیارا یعنی کہ ایسا ہے کہ سائٹ میں پورے درخت ہے بیچ میں روڈ چل رہی ہے یہ ایسا جمبل کرتا ہے جیسے کہ نخلستان جگہ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں نخلستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ سائٹ سائٹ پہ درخت ہوتے ہیں اور بیچ میں چھوٹی سی ندی جا رہی ہوتا ہے یا ایک چھوٹا سا جھرنا جا رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ آس پاس میں پورے درخت ہیں اور بیچ میں سے روڈ جا رہی ہے تو یعنی کہ نخلستان کے دفعے جا رہی ہے گوڑا پیارے پیارے درخت ہیں نیتی گینری ہے اب آپ جیسے نظر آ رہا ہوگا آس سائٹ میں پورے درخت ہیں آس پاس پورے درخت بیچ میں سے روڈ جا رہے ہیں پیارا لگتا ہے اتنا مزہ آتا ہے ہاتھوں میں کچھ ٹھنڈک ملتی ہے گرینری سے مجھے بہت مزہ آتا ہے لینڈ روڈ کے پر رائز کرنے کے فارک میں جہاں میں جانا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ رات کو ہی پہنچیں گے چام کو ادنی اوپن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا میرے لفٹ سیٹ پہ فل آف مزہ آتا ہے فل پورا مزہ آتا ہے بلکل گرینری ہے ہر طرف آپ کو پھلوں کے درخت سائے دار درخت سب درخت درخت ہیں ہر جگہ گرینری ہے شاید میں آپ کو اس کو دکھا سکتا ہے اس کو موڑ کے ٹوٹلی گرینری ہے بہت زوردس جو ہے آپ کو جو لینڈسکیپ ہے یہاں لینڈرڈ کے اوپر بہت بہتر ہیں دونوں سائٹ پہ ایوان آپ میرے رائٹ سائٹ پہ بلکھیں گے تو پورا فارم ہاؤسز ہیں بچ کا بیٹ کر رہا ہوں سٹی شروع تو پاس میں صاحب مالو نہیں کونسا سٹی ہے الختیم لکھا تو الختیم ہوگا میں بھی الختیم لکھا ہوا ہے الختیم خوبصورت مسجد بنی گے سامنے تو مجھے پھر بریج کے پر جانا ہوں میں سمجھے شاہد یہ روڑ جائے گا بریج کے اوپر میں سائٹ پسی سائٹ سے نکلا ہے مجھے رائٹ ہونتا ہے میں لیکٹ بھی رہ گیا وہ سائٹ پہ چلا گیا پھر بریج کے سائٹ پہ چلا گیا پھر بھی مجھے آگے کوئی بریج دیکھنا پڑے گا یا کوئی انڈر پاس آئے گا تو انڈر پاس کے نیچے سے مجھے آئے گا مجھے آئے گا مجھے آئے گا مجھے آئے گا چلیں فیلال نماز پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر باقی کیا ہوتا ہے فام ایکسس مجھے там مجھے آئے گا مجھے آئے گا اجلا ماشاءاللہ 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 مارف ماشاءاللہ محر ماشاءاللہ ماشا اللہ ماشا اللہ الحمدللہ لازم ماشا اللہ لازم ماشا اللہ which bike Honda not Harley Davidson nice الحمدللہ شکران صدیق شکران یہ جفول مسجد ماشا اللہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اتنی پیاری ہے ماشا اللہ بڑا مزا جی بہت اچھا اندر سے بھی بہت زبردست ہے ماشا اللہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے فل فوٹو ماشا اللہ بہترین بہت پیاری ماشا اللہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن ماشا اللہ بہت خوبصورت ماشا اللہ اتنی خوبصورت مسجد ہے ماشا اللہ ماشا اللہ الحمدللہ جی ماشا اللہ بسم اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ بہترین ماشا اللہ آپ کے ہاں سے آپ کو کیا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا ماشا اللہ بہت پیاری مسجد ہے مجھے ماشا اللہ بہت پیاری چھوٹی سی ہے لیکن بڑی بہترین ماشا اللہ بڑی پیاری مسجد ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اب ہم جی کریں گے درہ دیکھیں گے آگے بریج اگر آ گیا تو ٹھیک ہے وہیں سے مڑ جائیں گے اور نہیں تو پھر دیکھیں گے کہاں تک جاتے ہیں کہاں تک راستہ ہے جہاں تک راستہ ہے چلتے جائیں گے